آج ہم ڈسکس کریں گے میتھڈز آف پریزرونگ فوڈ کے بارے میں یعنی فوڈ کو یعنی خوراک کو پریزرونگ فوڈ کرنے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے تو پریزرونگ فوڈ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا اور اگر ہم بات کریں پریزرونگ فوڈ کی تو یعنی فوڈ کو خراب ہونے سے بچانا فوڈ سپوائلچ کہتے ہیں جو سپوائلچ کا ورڈ ہوتا ہے وہ خراب کے لیے ہوتا ہے تو پریزرونگ فوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ خوراک کو سپوائل ہونے سے یا خراب ہونے سے بچانا جیسے اکثر آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ اگر لمبے عرصے تک ہم کوئی سبزی یعنی کوئی ویجیٹیبل جیسے آلو ہے، ٹیمارٹر ہے، پیاز ہے یا کوئی فروٹ جیسے سیب ہے، انگور ہے تو ہم ان کو زیادہ عرصے یوز نہ کریں یعنی کھانے کے لیے استعمال نہ کریں اور وہ پڑی رہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہو جاتی ہیں یعنی ان پہ چھوٹے چھوٹے آرگنزمز جو ہمیں نظر نہیں آتے جیسے بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں، فنجائے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اٹیک کرتے ہیں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ فوڈ کو خوراک کو سپوائل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں اور وہ خوراک پھر ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہوتی اس لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے فوڈ کو پریزرف کیا جاتا ہے یعنی اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تو مختلف جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ فوڈ کو جو ہے وہ پریزرف کرتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں دودھ کی تو ڈبوں والا جو دودھ ہوتا ہے تو وہ ہم گھر میں لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ ڈبوں میں بند ویجیٹیبلز، فروٹس بھی ملتے ہیں میٹ بھی ملتا ہے یعنی گوشت بھی ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پریزرف فوڈ تو بلکل اسی طرح سے جیسے انڈسٹریز جو ہیں وہ فوڈ کو پریزرف کرنے کا کام کرتے ہیں ویسے ہی ہم گھر میں بھی فوڈ کو یعنی مختلف طرح کے جو خوراک کے آئیٹمز ہوتے ہیں جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہیں تو اس کو ہم پریزرف کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کو زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹنٹ میتھڈز جن کی مدد سے ہم گھر میں بھی فوڈ کو پریزرف کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیننگ کا میتھڈ تو کیننگ جیسے کہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جار کے اندر آپ کو مختلف فروٹس نظر آ رہے ہیں تو کینز یا جار کے اندر فوڈ کو جو ہے وہ ہم پریزرف کر سکتے ہیں کس طرح سے کیننگ کے میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو فوڈ ہم نے پریزرف کرنا ہوتا ہے جو فوڈ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس کو بوائل کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ بوائل کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم نے میٹ یعنی گوشت کو بوائل کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو بوائل ہم زیادہ ٹیمپریچر پہ کریں گے اسی طرح سبزیاں اور فروٹ کیونکہ گوشت کے مقابلے میں تھوڑے نرم ہوتے ہیں اس لئے ان کو کم ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس فوڈ کو ہم نے کیننگ کے پروسس کے طرح پریزرف کرنا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے بوائل کرتے ہیں تاکہ جو بیکٹیریاں ہیں یعنی جو بیماریاں پھیلانے والے جرسیم ہیں یا جو خوراک کو خراب کرنے والے بیکٹیریاں ہوتے ہیں تو وہ اس کو کل کیا جا سکے وہ مر جائیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ کینز کے اندر یا جار کے اندر اس بوائل فوڈ کو ڈالتے ہیں اور اوپر سے ڈھکن کو بند کر دیتے ہیں یعنی صحیح طریقے سے سیل کر دیتے ہیں سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہوا انٹر نہ ہو سکے تو صحیح طریقے سے بند کر دیتے ہیں تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے کیننگ کا پروسس تو کیننگ کے پروسس کی مدد سے مختلف فروٹس جیسے کہ آپ یہاں پہ اورنگ دیکھ رہے ہیں بیریز دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہم لمبے عرصے تک پریزرف کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں اسی طرح مختلف سبزیاں اسی طرح گوشت اسی طرح سی فوڈ جیسے کہ مچھلی ہے یعنی جو سمندری جانور ہوتے ہیں جیسے کہ فش ہے جیسے کہ پران یعنی جھنگا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیننگ کے پروسس سے محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ ہم آسانی سے گھر میں استعمال کر کے فوڈ کو پریزرف کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور میتھڈ کی اور وہ میتھڈ کون سا ہے تو اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں فریزنگ میتھڈ فریزنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ فوڈ کو ہم سٹور کر لیتے ہیں بہت کم ٹیمپریچر پہ جیسے کہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں فریزر یعنی جو فریج ہوتا ہے اس کے سب سے اوپر والا خانہ ہوتا ہے یا جو ڈیپ فریزر ملتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اوپن کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت تھنڈی تھنڈی ہوا آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یعنی اندر کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے تو یہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مایکرو آرگنزمز جیسے کہ مایکرو آرگنزمز کے بارے میں ہم جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے آرگنزمز جیسے کہ بیکٹیریاں ہیں جیسے وائرسز ہیں جیسے فنجائے ہیں تو یہ مایکرو آرگنزمز کہلاتے ہیں تو ان میں سے جو مایکرو آرگنزمز بیماریاں پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کو ہم جرمز بھی کہتے ہیں تو جو جرمز ہوتے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے مایکرو آرگنزمز ہوتے ہیں تو ان کی گروت جو ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر پہ نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف فوڈ آئیٹمز کو اس طرح پلاسٹک کے اندر ریپ کر کے یا شیشوں کی بوتلوں کے اندر یا باکسز کے اندر لنچ باکس جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بند کر کے ہم کیا کرتے ہیں فریزر میں رکھتے تھے ہیں جیسے یہاں پہ آپ مٹر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہوتے ہیں ہم فریزر میں رکھتے ہیں مختلف فل اور سبزیاں جن کو ہم فریز کر کے گوشت بھی رکھتے ہیں تو اس کو زیادہ ٹائم کے لیے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں تو فریزنگ کے میتھڈ میں ہم کن کن چیزوں کو جو ہے کن کن فوڈ آئیٹمز کو پریزرف کرتے ہیں یعنی محفوظ کرتے ہیں تو اس میں شامل ہیں فروٹس یعنی پھل ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں میٹ گوشت اور سی فوڈ جیسے مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو ہم پریزرف کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریزنگ جو کہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اپنے فوڈ کو پریزرف کرنے کے لیے ایک اور میتھڈ بھی دیکھ لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈرائنگ میتھڈ یعنی جو فوڈ آئیٹمز ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں دھوپ میں سکہا لیتے ہیں ڈرائے کر لیتے ہیں یعنی اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے یا مویسٹر یعنی نمی ہوتی ہے تو وہ جب ہم اسے دھوپ میں رکھتے ہیں تو اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے یعنی جیسے سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے سورج کی روشنی جو یہاں تک خوراک تک پہنچتی ہیں تو اس کی تپش سے جو مویسٹر ہے یعنی جو وارٹر ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو بیماریاں پھیلانے والے جو جرسیم ہوتے ہیں جیسے کچھ بیکٹیریا کی ٹائپس ہیں کچھ فنجائے کی ٹائپس ہیں تو جیسے ییسٹ ہے ییسٹ فنجائے کی ٹائپ ہیں مولڈز ہیں مولڈ بھی فنجائے کی ٹائپ ہے تو ان کو گروہ کرنے کے لیے مویسٹر یعنی نمی کی یا پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم گوشت کو ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم گوشت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا پانی پانی بھی فیل ہوتا ہے مویسٹر فیل ہوتی اسی طرح جب آپ سیپ کرتے ہیں یا جب آپ مالٹا کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو مویسٹر یعنی پانی محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان میں پانی ہوتا ہے تو مویسٹر کی موجودگی میں ہم لمبے عرصے تک ایسا نہیں کہ ہم ہمارے گھر میں سیب جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں یا اورنج ہوں یا گوشت ہو تو وہ خراب نہ ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اس کو ڈرائے کرتے ہیں تو اس وجہ سے مویسٹر ختم ہو جاتی ہے اور یہ جو ڈرائیڈ میٹ ہوتا ہے ڈرائیڈ فروٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈرائیڈ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں تو اس میں پھر جرسیم یعنی جو جرمز یا بیکٹیریا ییسٹ وغیرہ اٹیک نہیں کر سکتے اور وہ فوڈ پھر خراب ہونے سے بچ چاہتا ہے یعنی ہم فوڈ کو پریزرو کر لیتے ہیں تو اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رسی سے یا دھاگے کی مدد سے کیا کرتے ہیں گوشت کو یا مختلف جیسے ہم ہری مرچیں جو ہیں وہ سکھاتے ہیں تو اس کو ہم دھاگے میں پرو کے لٹکا دیتے ہیں دھوپ کے اندر دھوپ میں یا جیسے یہ آپ یہاں پہ فش دیکھ رہے ہیں مچھلیاں دیکھ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہے دھوپ میں تو کیا ہوگا کہ ان کے اندر سے پانی نکل جائے گا اور اب ہم اس کو یہ جو ڈرائیڈ میٹ ہے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ خراب نہیں ہوگا تو یہ ایک اور میتھڈ ہے جس کی مدد سے ہم فوڈ کو پریزرو کرتے ہیں ایک اور میتھڈ بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہ میتھڈ کون سا ہے وہ ہے پکلنگ میتھڈ تو پکل کسے کہا جاتا ہے اچار کو جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں کیوکمبر یعنی کھیرے کا اچار دیکھ رہے ہیں بند کو بھی یعنی کیابج کا اچار ہے تو پکلنگ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سلوشن سا بنایا جاتا ہے یعنی کہ سرکا اور نمک ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر فوڈ کو جس فوڈ کو ہم نے پکل کے دروں سٹور کرنا ہو یعنی اچار بنانا ہو تو اس کو جیسے کھیرے ہیں یعنی کیابج ہے یعنی اس کے علاوہ پیاز ہے کوئی بھی جو فوڈ جس کا ہم نے پکل بنانا ہے اس کو ہم اس میں سوک کر دیتے ہیں یعنی بھگو دیتے ہیں جیسے یہاں پہ اس جار کے اندر وینیگر بھی ہے سرکا بھی ہے نمک بھی ہے تو اس کے اندر ہم اس کھیروں کو کیوکمبرز کو ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی فروٹ یا ویجیٹیبل ڈال دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو اندر کا انوائرمنٹ اور اس کو پھر بند کر دیتے ہیں یعنی باہر سے جو ہوا کے اندر جرسیم ہیں وہ اندر داخل نہ ہو سکیں تو اب یہ جو ہم نے وینیگر ڈالا ہے سالٹ ڈالا ہے نمک یعنی ڈالا ہے تو یہ اس طرح کا انوائرمنٹ اندر دے گا کہ جس کی وجہ سے جو جرسیم ہیں مختلف بیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ اندر گرو نہیں کر سکتے تو اس طرح سے فوڈ جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے پریزرب ہو سکتا ہے یعنی وہ محفوظ ہو سکتا ہے خراب ہونے سے تو جیسے کہ ویجیٹیبلز ہیں فروٹ ہیں ان کو ہم اچار کے ذریعے سے محفوظ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم وینیگر اور سالٹ کی بجائے سرسوں کا تیل استعمال کریں اور اس کے اندر نمک ڈالتے ہیں مختلف جو ہے وہ مسالے ڈالتے ہیں اور اس میں بھی ہم مختلف فروٹ اور ویجیٹیبلز کا اچار بناتے ہیں اور وہ بھی لمبے عرصے کے لیے ہم محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور میتھڈ ہے جس کی مدد سے ہم فوڈ کو پریزرب کرتے ہیں اب ہم ایک اور میتھڈ دیکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے فرمنٹنگ میتھڈ تو فرمنٹیشن کے پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فوڈ ہم نے پریزرب کرنا ہوتا ہے اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے اور اس کو خاص ٹیمپریچر اور اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں جو اچھے بیکٹیریا ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ کچھ بیکٹیریا انہیں ہم گوڈ بیکٹیریا کہتے ہیں جیسے کہ کچھ بیکٹیریا ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم یعنی ہمارے آنتوں میں رہتے ہیں اور وہ ہماری ڈائجیشن کے پروسس میں مدد دیتے ہیں تو فرمنٹیشن کی پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بیکٹیریا کی گروت تو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ظاہرے سے بات ہے ہمارے جسم میں جو ہے وہ گوڈ بیکٹیریا کی ضرورت ہوتی ہے تو فرمنٹیشن کے پروسس میں یہ ایک فائدہ ہے کہ گوڈ بیکٹیریا یعنی جو اچھے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں ہم گوڈ بیکٹیریا کہتے ہیں ان کی گروت زیادہ ہوتی ہے جبکہ بیماریاں پھیلانے والے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو ہم بیٹ بیکٹیریا بھی کہتے ہیں تو فرمنٹیشن کے پروسس سے ان کی گروت کیا ہو جاتی ہے رک جاتی ہے مثال کے طور پر ہم فرمنٹیشن کے پروسس سے کیا کرتے ہیں کہ دودھ سے دہی بناتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک برتن ہے جس کے اندر دودھ ڈالا ہوا ہے تو اس کو پہلے دودھ کو کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے بیٹ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے بوائل کیا جاتا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا تھنڈا کیا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ تھنڈا نہیں نارمل ٹیمپریچر پہ لائے جاتا ہے اس کے بعد اس میں ایک سپون دہی کا ڈالتے ہیں یا سرکہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اب کیا ہوگا کہ اس دہی یا تو وہ جو ہم نے ایک چمچ دہی یا سرکے کا ڈالا تھا تو اس نے اندر اس طرح کا انوائرمنٹ دیا کہ جس کی وجہ سے جو اچھے بیکٹیریاں ہیں گوڈ بیکٹیریاں ہیں ان کی گروت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو یوگرٹ ہوتا ہے اس میں گوڈ بیکٹیریاں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے حازمے کے لیے ہماری ڈیجیشن کے لیے بھی یوگرٹ اچھا ہوتا ہے اسی طرح سے کوریا جو کنٹری ہے اس میں ایک مشہور ڈش ہے جس کو کمچی کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں اچار دیکھ رہے ہیں کمچی یہ اچار کی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ جو مسالے ہوتے ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے وہ اس کو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے اور ٹیمپریچر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اچھے جو بیکٹیریاں ہیں گوڈ بیکٹیریاں ہیں ان کی گروتھ ہو سکے اور جو بیڈ بیکٹیریاں ہیں ان کی گروتھ رک جائے تو یہ خاص جو پروسس ہوتا ہے اس کو فرمنٹیشن کا پروسس کہا جاتا ہے تو جو پکلز بنتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا جو پکلز بنتے ہیں تو جو اچار ہوتے ہیں تو وہ بھی جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ہلکا کھٹا کھٹا سزائی کا محسوس ہوتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی فرمنٹیشن کے پروسس سے جو ہے وہ اچار بنا ہوتا ہے تو اس میں اچھے بکٹیریاں موجود ہوتے ہیں اور جو بیڈ بکٹیریاں ہیں ان کی گروتھ رکھ چاہتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فرمنٹیشن کے پروسس سے بھی فوڈ کو لمبے عرصے کے لیے پریزرف کیا جا سکتا ہے ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم فوڈ کو پریزرف کرتے ہیں وہ ہے کیورنگ میتھڈ تو کیورنگ میتھڈ جو ہے وہ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے گوشت یعنی میٹ اور فش کو پریزرف کرنے کے لیے یعنی لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے تو اس طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ گوشت کے اوپر یا فش کے اوپر جو ہے وہ نمک شوگر یعنی چینی اس کے علاوہ نائٹرائٹ یا نائٹریٹ جو خاص کیمیکلز ہوتے ہیں تو ان کو لگایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریاں ہیں جو بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریاں ہیں یا مایکرو آرگنزمز ہیں وہ اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے اور یہ لمبے عرصے تک پریزرف رہتا ہے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم گھر میں بھی مختلف فوڈ آئیٹمز کو پریزرف کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا میتھڈز آف پریزرونگ فوڈ کے بارے میں